جب بات پیسی کی آتے ہے تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ سہج روپ سے امیر لوگوں کی طرح سوچ سکیں؟ ہم سبھی ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے کے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی چینج کا پہلا قدم اویرنیس ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ امیر لوگ کس طرح سوچتے ہیں امیر لوگ غریب اور میڈل کلاس لوگوں سے بہت الگ طریقے سے سوچتے ہیں وہ پیسوں، دولت، خود، انہے لوگوں اور لائف کے لگ بھگ ہر پہلوں کے بارے میں الگ طریقے سے سوچتے ہیں اس بک کے پارٹ 2 میں ہم انہی بھنیتاؤں پر بات چیت کریں گے اور آپ کی ری کنڈیشننگ کے لیے آپ کی دماغ میں سترہ دولت کی فائلیں انسٹال کریں گے نئی فائلوں کے ساتھ نئے وکل پائیں گے پھر اگر آپ کبھی غریب اور میڈل کلاس لوگوں کی طرح سوچنے لگے تو آپ خود کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنا دھیان کانشس روپ سے اس دشاں میں موڑ سکتے ہیں جس طرح امیر لوگ سوچتے ہیں یاد رکھیں بادھک طریقوں سے سوچنے کی بجائے آپ خوشی اور سپلتا بھڑھانے والے طریقوں سے سوچنے کا چناف کر سکتے ہیں دوستو سیکرٹس آو دا ملینیرز مائنٹ پر ریویو کا یہ چھٹا ویڈیو ہے اگر آپ نے پہلے کی پانچ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو پہلے وہ ویڈیوز ضرور دیکھ لیں ان ویڈیوز کا لینک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے ساتھے اگر آپ نے فٹلیس جی کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں زہتر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عادتوں کے حلام ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ دراصل دو طرح کی عادتیں ہوتی ہیں کرنے والی عادتیں اور نا کرنے والی عادتیں آپ اس وقت جو کام نہیں کر رہے ہیں آپ میں اسے نا کرنے کی عادت ہیں نا کرنے والی عادتوں کو کرنے والی عادتوں میں بدلنے کا اکلوتا طریقہ ان کاموں کو کرنا ہے اگر آپ دولت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ماننا ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف خاص طور پر اپنی فانیشل لائف کے سٹیرنگ ویل پر بیٹھے ہیں اگر آپ ایسا نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی لائف پر آپ کا بہت کم کنٹرول ہے یا کنٹرول ہے ہی نہیں یہ امیروں کا نظریہ نہیں ہے کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ عام طور پر غریب لوگ ہی لوٹری کھیلنے کے لیے بہت سا پیسہ لگاتے ہیں وہ سچ مچ مانتے ہیں کہ ان کے پاس دولت آنے کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی بکسے میں سے ان کے نام کی پرچی اٹھا لے وہ ایسی چیزوں سے چپکے رہتے ہیں اور لوٹری یا سٹھا کھیلتے رہتے ہیں تاکہ دولت ان پر مہربان ہو جائے نشرت روپ سے ہر انسان لوٹری جیتنا چاہتا ہے اور امیر لوگ بھی کبھی کبار مزے کے لیے لوٹری کھیل لیتے ہیں لیکن پہلی بات وہ لوٹری ٹکٹوں پر اپنی آدھی سیلری خرچ نہیں کرتے ہیں اور دوسری بات لوٹری جیت کر دولت بنانا ہی ان کی بیسک سٹرائٹیجی نہیں ہوتی ہے آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا کہ پیسوں اور سفلتا کے ماملے میں آپ ہی اپنی سفلتا کا نرمان کرتے ہیں آپ ہی اپنی دوئمتا کا نرمان کرتے ہیں اور آپ ہی اپنے سنگھرش کا نرمان کرتے ہیں کانشنس یا سب کانشنس روپ سے ذمہ دار آپ ہی ہیں لائف میں ہونے والی گھٹناؤں کی ذمہ داری لینے کے بجائے گریب لوگ پیڑت یعنی وکٹم کی بھومی کا نبھانے کا چناب کرتے ہیں وکٹم لوگوں کا پرمک وچار اکثر بیچارہ میں ہوتا ہے اس لئے ارادے کے نیم کے کارن پیڑت لوگوں کو یہی ملتا ہے وہ بیچارے ہی بنی رہتے ہیں دھیان دے میں نے کہا پیڑت کی بھومی کا نبھانا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پیڑت ہیں میں نہیں مانتی کہ کوئی بھی انسان پیڑت ہے میں مانتی ہوں کہ لوگ پیڑت کی بھومی کا اس لئے نبھاتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اس سے انہیں کچھ ملتا ہے اس بارے میں ہم کچھ ٹائم بات زیادہ وستار سے بات کریں گے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ لوگ پیڑت کی بھومی کا آدھا کر رہے ہیں اس کے تین سپشٹ سنکیت ہوتے ہیں پیڑت کا سنکیت نمبر وان دوش مڑنا وہ امیر کیوں نہیں ہے اس بات پر ذاتر پیڑت دوش مڑنے کے کھیل میں بہت ماہر ہوتے ہیں اس کھیل کا ادیش یہ ہے کہ آپ کتنے سارے لوگوں اور پرستیتیوں کو دوش ہی ٹھہرا سکتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ پیڑت خود کی طرف دیکھتے ہی نہیں کم سے کم اس میں پیڑتوں کو مزہ آ جاتا ہے بہرحال یہ دوشہ روپن ان لوگوں کے لئے بہت مزیدار نہیں ہوتا ہے جو دربھاگے سے ان کے آس پاس رہتے ہیں ایسا اس لئے ہے کیونکہ پیڑتوں کے قریب رہنے والے لوگ آسان نشانے بن جاتے ہیں پیڑت انسان ارث ویوستہ کو دوش دیتے ہیں وہ سرکار کو دوش دیتے ہیں وہ شیئر بازار کو دوش دیتے ہیں وہ اپنے بروکر کو دوش دیتے ہیں وہ اپنے بزنس کے پرکار کو دوش دیتے ہیں وہ اپنی کمپنی کے مالک کو دوش دیتے ہیں اپنے کرمچاریوں کو دوش دیتے ہیں اپنے مینجر کو دوش دیتے ہیں ہیڈ آفیس کو دوش دیتے ہیں اپنے اپلائن یا ڈاؤن لائن کو دوش دیتے ہیں کسٹمر سروس کو دوش دیتے ہیں شپنگ ڈپارٹمنٹ اپنے پارٹنر اپنے لائف پارٹنر ایشور کو اور ظاہر ہے ہمیشہ اپنے ماتا پتا کو دوش دیتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی دوسرا انسان یا پرستیتی ہوتی ہے جسے دوش ہی ٹھہرائے جاتا ہے سمسیہ ان کے علاوہ کسی بھی چیز یا انسان میں ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں پیڑت کا سنکیت نمبر دو خود کو صحیح ٹھہرانا اگر پیڑت کسی دوسرے کو دوش نہیں مڑ رہے ہیں تو اکثر آپ پائیں گے کہ وہ اپنی استثیتی میں خود کو صحیح ٹھہرانا رہے ہیں یا ترک دے رہے ہیں اور اس ترک کی بات کر رہے ہیں پیسہ سچ مچ important نہیں ہے اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پتی یا آپ کی پتنی boyfriend یا girlfriend, partner یا دوست important نہیں ہے تو کیا ان میں سے کوئی آپ کے آس پاس زیادہ time تک رہے گا مجھے ایسا نہیں لگتا اس لئے پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں رہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے پیسہ important نہیں ہے وہ لوگ ادھکتر کنگال ہوتے ہیں اگر آپ motorcycle کو ضروری نہیں مانتے ہیں تو کیا آپ کے پاس motorcycle ہوگی ظاہر ہے نہیں ہوگی اگر آپ پالتو توتے کو important نہیں مانتے ہیں تو کیا آپ کے پاس پالتو توتا ہوگا ظاہر ہے نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر آپ پیسے کو important نہیں مانتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا آپ اس knowledge سے اپنے دوستوں کو حیران کر سکتے ہیں کلپنا کیجئے کہ آپ اپنے دوست سے باچیت کر رہے ہوں اور وہ آپ سے کہے کہ پیسہ ضروری نہیں ہے آپ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اوپر دیکھتے ہیں جیسے آپ کو آسمان سے سندیش مل رہا ہو پھر آپ کہتے ہیں تم کنگال ہو اس پر آپ کا دوست صدمے میں پیشک پوچھے گا تمہیں کیسے پتا چلا پھر آپ اپنے ہتیلی پھیلا کر جواب دیتے ہیں تم اور کیا جاننا چاہتے ہو پچاس روپے لگیں گے آرثر اسے صاف صاف انداز میں بتا رہے ہیں جو بھی کہتا ہے کہ پیسہ امپورٹن نہیں ہے اس کے پاس پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے امیر لوگ پیسے کے مہتو اور سماج میں اس کی ستھان کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں دوسری طرف غریب لوگ اپنی فاننشل اکشلتہ کو تارکک ثابت کرنے کے لیے ترہ ترہ کے اتارکک تلنا کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں دیکھئے پیسہ پیار جتنا ضروری نہیں ہے اب یہ تلنا تو مرکتہ پون ہی ہے زیادہ امپورٹن کیا ہے آپ کا ہاتھ یا پیر شاید دونوں ہی ضروری ہے سنیے دوستو پیسہ ان شیطروں میں بہت ضروری ہے جس میں یہ کام کرتا ہے اور ان شیطروں میں بہت ضروری نہیں ہے جس میں یہ کام نہیں کرتا ہے اور حالنکی ہو سکتا ہے پیار سے دنیا چلتی ہو لیکن نشت روپ سے پیار کسی اسپتال چرچ یا مکان کی امارت کا بھکتان نہیں کر سکتا ہے یہ کسی کو بھر پیٹ بھوجن بھی نہیں کھلا سکتا ہے اب بھی یقین نہیں ہے تو پیار سے اپنی بلوں کو چکانے کی کوشش کر کے دیکھیں اب بھی یقین نہیں ہے تو بینک جا کر کچھ پیار جمع کرنے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس مسیبت سے بچا لے دی ہوں کیشر آپ کی اور دیکھیں گی جیسے آپ پاگل کھانے سے بھاگ کر آئے ہوں اور صرف ایک شب چلائے گی سیکیورٹی کوئی بھی امیر انسان یہ نہیں مانتا ہے کہ پیسہ امپورٹن نہیں ہے اور اگر میں آپ کو یقین دلانے میں اصفل رہی ہوں اور آپ اب بھی یہی مانتے ہیں کہ پیسہ امپورٹن نہیں ہے تو میرے پاس آپ کے لئے تین شبد ہیں آپ کنگال ہیں اور تب تک رہیں گے جب تک کہ آپ اپنے فائننشل بلوپرنٹ سے اس نیگٹیف فائل کو مٹا نہیں لیں گے پیڑت کا سنکیت نمبر تین شکایت کرنا شکایت کرنا وہ سب سے بری چیز ہے جو آپ اپنی سہت یا دولت کے لئے کر سکتے ہیں سب سے بری کیوں؟ آپ برمان کی ہر چیز پر لاغو ہونے والے اس نیم کو جانتے ہی ہوں گی جو کہتا ہے کہ آپ جس پر دھیان کیندرت کرتے ہیں وہ بڑھتا ہے شکایت کرتے ٹائم آپ کس چیز پر دھیان کیندرت کر رہے ہیں اپنی لائف کی صحیح چیزوں پر یا اپنی لائف کی غلط چیزوں پر ظاہر ہے آپ اپنی لائف کی غلط چیزوں پر دھیان کیندرت کر رہے ہیں اور چونکہ آپ جس پر دھیان کیندرت کرتے ہیں وہ پڑھتا ہے اس لئے آپ کو لائف میں غلط چیزیں زیادہ ملتی رہیں گی Law of Attraction کے نصار چیزیں اپنے سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شکایت کر کے آپ دراصل اپنے لائف میں غلط چیزوں کو آکرشت کر رہے ہیں کیا آپ نے کبھی اس بات پر گوھر کیا ہے کہ شکایت کرنے والوں کی زندگی عام طور پر بہت مشکل ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی چیز غلط ہو سکتے وہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ظاہر ہے میں شکایت کرتا ہوں دیکھے تو سہی میری زندگی کتنی گڑبر ہے اب جب آپ بہتر جان گئے ہیں تو ان سے کہہ سکتے ہیں نہیں تم شکایت کرتے ہو اس لئے تمہاری زندگی اتنی گڑبر ہے اپنا مو بند رکھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ یہاں ہمیں ایک اور کام کی بات بتا دیں آپ کو یہ سنشت کر لینا چاہیے کہ آپ شکایت کرنے والوں کے آس پاس نہ رہیں اگر آپ کو ان کے آس پاس رہنا ہی پڑے تو یہ سنشت کر لیں کہ آپ کے پاس فولات کی چھاتی ہو ورنہ گڑبر چیزیں ان کے بجائے آپ کے پاس آ جائیں گی جہاں تک سمبب ہو بہرحال بہت سے لوگ شکایتیں کرنے والوں کے پاس کھڑے ہو کر چاو سے ان کی باتیں سنتے ہیں کیوں؟ کارن صاف ہے وہ قصہ سنانے کی اپنی باری کا اندزار کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ برا ہے ٹھہری تو سہی ذرا سنیے تو سہی میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں آدھر آپ کو تھوڑا سا ہوم وقت دے رہے ہیں اور ان کا وعدہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی بدل دے گا اگلے سات دنوں تک آپ کسی بارے میں شکایت نہ کریں موں کے شبدوں سے ہی نہیں اپنے دماغ کے وچاروں میں بھی لیکن آپ کو یہ کام پورے سات دنوں تک کرنا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے شروعات میں پہلے ہی کچھ شکایتیں آپ کے دماغ میں آنے لگیں دربھاگی سے شکایتیں عام طور پر پرکاش کی گتی سے نہیں چلتی ہیں وہ شکایتوں کی گتی سے چلتی ہیں اس لئے انہیں ساف کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے آؤثر نے ہزاروں لوگوں کو یہ چناؤتی دی ہے اور اس کے ریزلٹ سے وہ خود حیران ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے انہیں بتایا کہ اس چھوٹے سے ابھیاس نے ان کی زندگی پوری طرح بدل دی ہے جب آپ اپنی لائف میں گڑ بڑ چیزوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں گے اور اس طرح انہیں اپنی اور آکشت کرنا چھوڑ دیں گے گیارنٹی ہے کہ آپ خود یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی آپ کی لائف کتنی عدبت بن گئی ہے اگر آپ شکایت کرنے کے عادی ہیں تو اس وقت سفلتا کو آکشت کرنے کے بارے میں بھول جائیں زہتر لوگوں کے معاملے میں تو صرف نیوٹرل تک پہنچنا ہی اچھی شروعات ہوگی دوش دینا خود کو صحیح ٹھہرانا اور شکایت کرنا دوا کی گولیوں کی طرح ہے یہ تناف کم کرنے والی گولیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے یا اسفلتا کے تناف کو کم کرتی ہے ذرا اس بارے میں سوچیں اگر کوئی انسان کسی طرح سے اسفل نہیں ہو رہا ہے تو کیا اسے دوسروں پر دوش مڑنے خود کو صحیح ٹھہرانے یا شکایت کرنے کی ضرورت ہے جواب کلیر ہے ضرورت ہی نہیں ہے آگے سے جب آپ خود کو دوش مڑتے صحیح ٹھہراتے یا شکایتیں کرتے ہوئے سنیں تو تتکال رکھ جائیں خود کو یاد دلائیں کہ آپ اپنی لائف کا نرمان کر رہے ہیں اور ہر پل سفلتا یا سفلتا کو آکرشت کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے وچاروں اور شبدوں کا چین ساف دھانی سے کریں باقی کی باتیں تو بی کنٹینیوڈ اس ویڈیو کی انت میں آپ سبھی سے ایک سوال ہے دوش دینا خود کو صحیح ٹھہرانا اور شکایت کرنا ان میں سے آپ میں کونسی کمی ہے اپنے وچار کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے اور آپ بھی دنیا میں اچھا ہی پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ڈونیشن دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے پی ٹیم نمبر 9013679890 پر منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کریں یہ ویڈیو ہم نے آتھر ٹی ہارب ایکر کی بک سیکرس آف دہ ملینیرز مائن سے بنایا ہے یہ بک بہت اچھی ہے آپ کو یہ بک ضرور پڑھنے چاہیے اس بک کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے جہاں پر کلک کر کے آپ یہ بک آن لائن کھری سکتے ہیں یہ بک ہندی اور انگلیش دونوں میں ایویلیبل ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھی افرٹلیس جی کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ایسے اور کام کی ویڈیوز آ کے لئے لے کر آئیں گے